لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے زمل میں ہم نے لاست درس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک موہدہ تیپ آیا اس موہدے کی چند شرائط تھیں جو سامنے رکھی گئیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو دونوں طرف کے لوگ تھے وہ بیٹھے اور دستخط ہوئے پھر وہ اہدنامہ جو ہے وہ ہر جگہ لے کے جایا گیا اور سب کو پڑھ کے سنایا گیا اس زمن میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب صفین سے واپس لوٹے تو خروریہ ان کے مخالف بن گئے اور پھر اس کی تفاصیل جو ہے وہ بعد میں آئیں گے جب دونوں حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ اور جو حضرت معاویہ کی طرف سے حکم تھا وہ جب یہ دونوں جو ہے ازرح میں جمع ہوئے تو جو لوگ وہاں فیصلہ سننے کے لئے آئے تھے ان میں مغیرہ بن شعبہ بھی تھے دونوں حکموں نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں کو بلانے کے لئے آدمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ آئیں حضرت معاویہ بھی شامیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے کیونکہ یہ وہ مقام تہپایا تھا ازرح کا مقام کہ جہاں پھر یہ لوگ جمع ہوں گے اور پھر بات جو ہے وہ سب سنیں گے سب کے سامنے فیصلہ ہوگا بارہ حضرت علی اور اہل عراق نے یہاں آنے سے انکار کر دیا صرف اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا مغیرہ بن شعبہ جو ہے قریش کے کچھ اہل رائے لوگ تھے کوئی قریش کے بڑے بڑے جو لوگ تھے تو ان لوگوں سے ان کی بات ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ بھئی تم کیا خیال کرتے ہو یہ ابو موسیٰ شادی اور عمر ابن عاص یہ دونوں کسی بات پر متفق ہوں گے یا نہیں تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اس زمن میں آپ مجھے کچھ محلت دیں میں دونوں کے پاس جاتا ہوں ان کے پاس جا کر واپس آتا ہوں پھر آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا تو بہرحال مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ حضرت عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابا عبداللہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیجئے آپ ہم لوگوں کا جنگ سے جدہ رہنا کیسا سمجھتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے معاملے میں جسے تم نے جائز سمجھا ہم نے اسے مشکوک سمجھا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک دوسرے سے ان سو محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تاکہ امت ایک بات پر جمع ہو جائے عمر ابن عاص نے جواب دیا تم جیسے الہدہ رہنے والوں کو نیک لوگوں کا جانشین اور بدکاروں کا امام خیال کرتا یعنی کہ تم آئے تو نیک لوگوں کے بعد ہو لیکن بن بدکاروں کے امام گئے ہو کیونکہ تم اس جنگ سے الہدہ رہے مغیرہ بن شعبہ نے کوئی اور سوال نہیں کیا ان سے اس کے بعد ابو موسیٰ اشاری کے پاس گئے ان کے پاس بھی جا کر وہی سوال دھورایا حضرت ابو موسیٰ اشاری نے جواب دیا میں تم لوگوں کو جو جنگ سے الہدہ رہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ صحیح رائے پر چلنے والا سمجھتا ہوں مسلمانوں کا بقیہ حصہ صحیح معنوں میں تم ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے ان سے بھی کوئی دوسرا سوال نہ کیا اور پھر قریش کے پاس آ گئے قریش کے جو اصحاب الرائے تھے جو سمجھدار لوگ تھے ان کے باس آب آس پاس آ کر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بھئی میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں کا مائنڈ سیٹ بلکل الگ ہے بہرحال جب یہ دونوں حکم جمع ہوئے اور باہم گفتگو شروع ہوئی تو عمر ابن عاص نے کہا کہ ابو موسیٰ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے اولین فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ باوفا لوگوں کو ان کی وفا کا حق دیا جائے اور غداروں کو ان کے غداری کی سزا ملے ابو موسیٰ نے کہا وہ کیوں کر تو عمر ابن عاص نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ معاوی اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس عہد کو نبھایا جو انہوں نے لوگوں سے کیا تھا ابو موسیٰ نے کہا کیوں نہیں تو عمر نے کہا تو یہ بات تحریر فرمائی ہے ابو موسیٰ نے لکھ لی عمر نے کہا کیا آپ کسی ایک ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہیں جسے اس امت کی خلافت سوپی جائے آپ نام بتائیے اگر میں آپ کی مطابعت پر قادر ہوں گا تو ضرور آپ کی مطابعت کروں گا ورنہ آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ میری مطابعت کریں ابو موسیٰ نے کہا کہ بھئی اس کام کے لیے میں عبداللہ ابن عمر کا نام لیتا ہوں عبداللہ ابن عمر کا نام لیتا ہوں تو ابن عمر جو ہے ان لوگوں میں شامل تھے جو اس فتنے سے بلکل جدا رہے تھے تو ان کا تعلق حضرت علی کرم اللہ ہو جو کی جماعت سے بھی نہیں تھا اور معاویہ کی جماعت سے بھی نہیں تھا تو عبداللہ ابن عمر کا نام ابو موسیٰ اشاری نے تجویز کیا تو حضرت عمر ابن عاز کہنے لگے کہ بھئی میرے نزدیک تو معاویہ ابن ابی سفیان بہتر ہیں یہ مجلس اسی طرح بحث و مباحثے میں چلتی رہی اور زیادہ تیر قائم نہ رہ سکی اور دونوں حضرات ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے نکل ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری سے جب لوگوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو عمر ابن عاز کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنے احکام دیئے پھر وہ ان سے ہٹ گیا تو جب ابو موسیٰ اشاری خاموش ہو گئے تو عمر ابن عاز بولے اور اے لوگوں ابو موسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کو اٹھایا ہے پھر اس کے اٹھانے کا حق نہیں ادا کیا ان کی مثال اُدگدے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں بہرحال ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو مثالیں دیں وہ لکھ کر مختلف شہروں میں بھیج دی گئیں ابن شحاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاویہ یہ خدبہ دینے کھڑے ہوئے جو اس خلافت کے معاملے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ سے وہ بات کہتوں جو لوگ معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ بات یہ تھی کہ میرے دل میں آئی کہ سنو معاویہ تیرے باپ سے ان صحابہ نے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے لیکن مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ میرا یہ جملہ سننے کے بعد کہیں انتشار اور نہ بڑھ جائے یعنی تمہارا تمہارے خاندان کا تو حال یہ ہے کہ کفر و اسلام کی جنگ میں سب سے پہلے پیش پیش تو تمہارا ہی خاندان رہا کفر کی طرف سے اور جن لوگوں سے تم آج بھی لڑے ہو یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی اسلام کا ساتھ دیتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا میں نے کچھ نہ کہا کہ کہیں امت میں انتشار نہ پہنچے عبداللہ ابن عمر جو ہے جب گھر واپس آئے تو ان کے پاس حبیب بن مسلمہ آئے انہوں نے سوال کیا کہ تم نے معاویہ کو ٹوکا کیوں نہیں کس چیز نے تمہیں روکا تو عبداللہ ابن عمر نے حبیب بن مسلمہ سے وہی بات کہہ دی کہ میرے دل میں تو یہ خیال آیا تھا کہ یہ بات کہہ دوں لیکن اس ڈر سے میں رک گیا کہ کہیں لوگوں میں تفریق نہ پیدا ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلے پر مجبور کیا جائے اور اللہ تعالی نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اس دنیا سے زیادہ محبوب تھا اس بات پر حبیب نے کہا کہ اس طرح تو آپ دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ ہو گئے جب معاہدہ لکھا جا چکا تو حضرت علی سے عرض کیا گیا کہ معاہدے میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اشتر تو اس پر راضی نہیں ہوں گے اور وہ تو ان لوگوں سے جنگ کے علاوہ اور کوئی صورت مناسب نہیں سمجھتے حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی اس معاہدے پر راضی نہ تھا اور نہ میں اسے پسند کرتا ہوں تم ہی لوگ اسے پسند کرتے ہو جب تم لوگوں نے معاہدے کے علاوہ ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی مجبوراً اسے قبول کر لیا اور جب میں اسے قبول کر چکا تو قبول کر لینے کے بعد اس بات سے پلٹ جانا مناسب نہیں اور اقرار کے بعد اقرار سے ہٹ جانا کسی صورت میں مناسب نہیں سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہو اور اس کتاب سے تجاوز کیا جائے اب تم ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ عز و جل کی حکم کو چھوڑ دیا ہے تم نے جو مجھ سے یہ بات کہی کہ اشتر نے میرے فیصلے کو چھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ان غداروں میں شامل نہیں ہیں تم کاش اشتر جیسے دو آدمی ہی ہوتے یا کاش اشتر جیسا تم میں ایک ہی موجود ہوتا جس کی میرے دشمنوں کے معاملے میں وہی رائے ہوتی جو میری رائے ہے کہ اشتر کی بھی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے اس وقت مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہ رہتی مجھے یہ امید تھی کہ تم میں سے بعض مجھ سے محبت کرنے والے میری رائے پر چلیں گے اور میں نے تمہیں حکم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافرمانی اس پر جو جماعت حضرت علی کے ساتھ باقی رہ گئی اس پر کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہم نے تو وہی کام کیا ہے جو آپ نے کیا حضرت علی نے فرمایا ہاں لیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو اسی فیصلے کی تائید کی جو تم نے کیا تاکہ کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو یہ ماہدہ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سے پیشلے درس میں عرض کیا کہ ماہ سفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلے کے لیے ماہ رمضان متعین کیا گیا یعنی آٹھ ماہ بعد جب یہ دونوں حکمین فیصلہ کریں پھر لوگوں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کیا اس کے بعد حضرت علی نے عور کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوچکا اعلان کر دو عور نے کوچکا اعلان کر دیا جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس رہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ رہ چھوڑ کر دوسری رہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے خشکی پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم حید پہنچ گئے پھر ہم نے سنرودہ کا رخ کیا سنرودہ کے قریب بنو سعد بن حرام کے انصاری حضرت علی کے استقبال کے لئے آئے اور ان سے آپ اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی نے رات وہاں گزاری اور صبح کو کوچکیا ہم بھی ساتھ ساتھ تھے جب ہم نخیلہ پہنچے اور کوفے کے مکانات نظر آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بولا شخص اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہے اور اس کے چہرے سے بیماری کے آثار ظاہر ہیں حضرت علی اس کے پاس سے گزرے ہم بھی حضرت علی کے ساتھ تھے حضرت علی نے اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس نے حضرت علی کو پہچان لیا ہے حضرت علی نے فرمایا میں تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے کیا تجھے کوئی بیماری ہے اس شخص نے جواب دیا ہاں میں بیمار ہوں حضرت علی نے کہا شاید تو بیماری کو برا سمجھتا ہے اس شخص نے کہا کہ ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ بیماری مجھے چھوڑ کر کسی اور کو لاحق ہوتی تو اچھا ہوتا حضرت علی نے کہا کیا تجھے جو بیماری لاحق ہے تو کیا اس سے سواب کا امیدوار نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہیں حضرت علی نے کہا تو تجھے اپنے پروردگار کی رحمت اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہو اے اللہ کے بندے تو کون ہے اس شخص نے کہا کہ میرا نام صالح بن سلیم ہے حضرت علی نے کہا تیرا خاندان سے کون سا ہے جس سے تودا تعلق رکھتا ہے اس شخص نے کہا جہاں تک میری اصلیت کا تعلق ہے تو میں سلامان طے کی اولاد سے اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کا تعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں حضرت علی نے کہا تو اور تیرے باپ تجھے دعوت دینے والوں اور جن کے پاس تو نے پناہ حاصل کی ہے ان سب کا نام کتنا بہترین ہے کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا صالح نے کہا نہیں خدا کی قسم میرا ارادہ ضرور تھا لیکن آپ بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیسا نڈھال کر دیا ہے اس لیے میں حاضر نہ ہو سکا حضرت علی نے فرمایا ضعیفوں بیماروں اور ان لوگوں پر جو سفر کا خرچ نہ پائیں کوئی حرج نہیں بشرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں نیک لوگوں پر گرفت کی کوئی وجہ نہیں اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے حضرت علی نے اس سے سوال کیا اچھا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں ہمارے اور شامیوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں سالح نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ تو اس مہادے پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور یہ لوگ کینا پرور ہیں اور کچھ لوگ سر نگو اور پریشان ہیں اور دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں حضرت علی واپس ہونے لگے واپسی کے وقت اس سے فرمایا تو نے سچی بات کہی اللہ تعالی تیری اس بیماری کو تیرے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنائے اگرچہ مرز میں بزاد کوئی فائدہ نہیں لیکن مرز بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اج زبان سے بولنے اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنے پر موقوف ہے اور اللہ جلہ شانہو اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کو صرف ان کی صدق نیت اور اخلاص کے باعث جنت میں داخل فرمائے گا اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ بن ودیعہ الانصاری سے ملاقات ہوئی عبداللہ حضرت علی کو دیکھ کر ان کے قریب آئے اور سلام کیا پھر حضرت علی کے ساتھ چلنے لگے حضرت علی نے ان سے سوال فرمایا لوگ ہمارے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں عبداللہ بن ودیعہ نے فرمایا بہت سے لوگ اس معاہدے سے خوش ہیں اور بہت سے ناراض ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ ہمیشہ اختلاح میں مبتلا رہیں گے مگر جس پر آپ کے پروردگار کے رحمت ہو حضرت علی نے سوال کیا کہ اس معاملے میں سمجھدار لوگوں کی کیا رائے ہیں عبداللہ بن ودیعہ نے کہا سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے خود اسے منتشر کر دیا علی نے ایک مضبوط قلعہ تیار کیا تھا لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ ڈالا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ علی اس توڑے ہوئے کو کب اور کیسے بناتے ہیں اور کب اپنی منتشر جماعت کو جمع کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ جن لوگوں نے علی کی اتعاد کی تھی علی انہیں لے کر الہدہ ہو جاتے اور نافرمانوں کو نافرمانی کرنے دیتے اور اپنے ان بچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ یا تو کامیاب ہو جاتے یا خود بھی ختم ہو جاتے تو یہ ایک پختہ بات ہوتی حضرت علی نے فرمایا اس قلعے کو میں نے گرایا یا ان لوگوں نے گرایا اس جماعت کو میں نے منتشر کیا یا ان لوگوں نے خود منتشر کیا رہا ان سمجھدار لوگوں کا یہ کہنا کہ جن لوگوں نے میری اتعاد کی تھی میں نے انہیں لے کر جدہ ہو جاتا پھر جس کا جیت چاہے نافرمانی کرتا اور میں اس وقت تک جنگ کرتا رہتا جب تک کامیاب نہ ہو جاتا یا قتل نہ ہو جاتا تو ایک پختہ بات ہوتی تو میری نظر میں یہ بات مخفی نہ تھی اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ بھی نہیں بلکہ میں تو موت سے بہت خوش ہوں اور میں نے حملے کا ارادہ بھی کر لیا تھا میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جو بھاگ کر میرے پاس آگئے تھے یعنی حسن اور حسین ان دونوں کو بھی دیکھا جو فوراں میرے پاس آگے بڑھے یعنی کہ عبداللہ بن جعفر اور محمد بن علی میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ دونوں یعنی حسن اور حسین حلاق ہو گئے تو اس امت محمد سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ختم ہو جائے گی میں نے یہ برا سمجھا اور مجھے ان دونوں کے حلاق ہو جانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر اور محمد بن علی کیونکہ اگر میرا معاملہ نہ ہوتا تو کبھی یہ آگے نہ بڑھتے خدا کی قسم اگر اب میں دوبارہ ان سے مقابلہ کروں گا تو خوب اچھی طرح مقابلہ کروں گا اور یہ لڑکے میرے ساتھ نہ لشکر میں شریک ہوں گے اور نہ گھر میں انہیں ساتھ رکھوں گا پھر پراوی کہتے ہیں ہم آگے بڑھے جب بنو عوف کے علاقے پر پہنچے تو ہمیں داہینی جانب سے سات یا آٹھ قبریں نظر آئیں حضرت علی نے دریاف فرمایا کن لوگوں کی قبریں ہیں قدامہ بن عجلان العزدی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کے جانے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ انہیں کھلے میدان میں دفن کیا جائے ورنہ ہمارے خاندان میں عام طور پر مردے اپنے گھروں اور سہنوں میں دفن ہوتے ہیں اس لئے انہیں میدان میں دفن کیا گیا اللہ ان پہ رحم کرے پھر لوگوں نے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پہروں میں دفن کر دیا حضرت علی نے فرمایا اللہ خباب پر رحم کرے وہ رغبت اور شوق کے ساتھ اسلام لائے اور خدا اور رسول کی اطاعت میں حجرت کی اور تمام زندگی جہاد میں گزاری اور انہیں اسلام پر مختلف قسم کی جسمانی تکالیف دی گئیں اور جو اچھے عمل کرے گا اللہ تعالی اس کا عجر ضائع نہیں فرماتے پھر حضرت علی ان قبروں پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے وحشت زدہ گھروں اور ویران مقامات کے رہنے والوں مومن مردوں اور عورتوں اور اے مسلم مردوں اور عورتوں تم پر سلام ہو تم ہمارے پیش رو اور آگے بڑھنے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اور کچھ مدت میں ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے اے اللہ ہماری اور ان لوگوں کی مغفرت فرما اور اپنے عف کے ذریعے ہماری اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی جگہ تمہیں لوٹایا اور اسی طرح سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور اسی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اس لوٹنے کے مقام کو یاد رکھے اور حساب کے لیے عمل کرے اور اللہ عزوجل سے راضی ہو پھر جب حضرت علی آگے بڑھے حتیٰ کہ سورین کے محلے تک پہنچ گئے تو پھر فرمایا اللہ سے درتے ہوئے ان گھروں میں داخل ہو جاؤ حضرت علی سورین کے محلے سے گزرے تو وہاں سے رونے کی آواز آئی اور دریا فرمایا یہ کیسی آواز ہے عرص کیا یہ لوگ صفین کے مقتولین پر رو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جو ان میں سے ثابت قدم رہا اور اس نے جنگ بھی ثواب و نیت کی غرصے کی اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پھر فائشین کے محلے سے گزر ہوا وہاں بھی رونے کی آواز سنی اور یہی جملہ فرمایا اور آگے بڑھے جب شبامین کے محلے پر پہنچے تو سخ چیخ نے چلانے کی آوازیں سنی آپ وہیں چھہر گئے حرب بن شرجیل الشبامی باہر آیا آپ نے فرمایا کہ تم پر تمہاری عورتیں بھی غالب آگئی کیا اس ماتم سے تم انہیں روک نہیں سکتے حرب نے ارز کیا یا امیر المومنین اگر ایک یا دو تین گھر کے افراد قتل ہوتے تو ہم صبر کر لیتے لیکن اس قبیلے کے ایک سو اسی آدمی قتل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسا نہیں جس میں رونا پیٹنا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں روتا بلکہ ہم تو اس پر خوش ہیں اور کیوں نہ شہادت پر خوش ہوں حضرت علی کرم اللہ ہوجہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے مقتولین اور مردوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے جب حضرت علی یہاں سے آگے بڑھے تو حرب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اس وقت حضرت علی سوار تھے اور حرب پیدل چل رہے تھے حضرت علی نے اس سے فرمایا تم واپس جاؤ لیکن جب حرب واپس نہ ہوا تو حضرت علی ٹھیر گئے اور اسے دوبارہ واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا تجھ جیسے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ میرے پیچھے چلے کیونکہ مجھ جیسے شخص کے پیچھے چلنے سے دو نقصان واقع ہوتے ہیں ایک تو والی اور حاکب میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور دوسرے پیچھے چلنے والے مومن کی زلت ہوتی ہے اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نعطین کے محلے میں پہنچے اس محلے کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی تھی ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن یزید تھا اور جو نعطین میں سے برو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم علی بن ابی طالب تو کوئی بھی کام نہ کر سکا جنگ کے لئے گیا اور ہزاروں لوگوں کو ختم کر آیا لیکن تب بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا یہ لوگ یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی آتے نظر آئے جب ان لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر دوسری باتوں میں لگ گئے حضرت علی نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شام نہیں دیکھا پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جس قوم کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ قوم ان لوگوں سے بہتر تھی جب شیعان علی حضرت علی کے ساتھ میدان سفین گئے تھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اور جب میدان سفین سے لوٹ کر آئے تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے کینا رکھتا تھا یہ لوگ میدان سفین میں جب تک حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے خوب خوش تھے لیکن جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو یہ سب ایک دوسرے کی رخ روکنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے اور ایک دوسرے کے کھوڑے کھوڑے مارنے لگے خارجی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے کہتے کہ اے اللہ کے دشمن تم نے احکام خداوندی میں تبدیلی کی اور اپنی طرف سے حکم بنایا دوسرے ان کا جواب یہ دیتے تم نے ہمارے امام کو چھوڑ دیا ہماری جماعت کو منتشر کر دیا جب حضرت علی کوفے پہنچے تو یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ کوفے نہیں آئیں بلکہ انہوں نے حرورہ میں قیام کیا ان لوگوں میں سے بارہ ہزار حرورہ جا کر مقیم ہو گئے اور ان کے منادی نے اعلان کیا کہ آئندہ ہمارے جنگی امیر یا کمانڈر جو ہے وہ شبس ابن ربعی ہوگا اور نماز کا امیر عبداللہ بن کھوا الیشکری ہوگا اور جب فتح ہو جائے گی تو خلافت کا کام مشورے سے تیپ آئے گا اور بیت اللہ عز و جل کے لیے ہوگی جو عمر بن معروف اور نہیں عن المنکر پر ہوگی تو یہ حروریہ میں یہ خوارج کی جماعت بارہ ہزار کے قریب جمع ہوئی اسی سن میں حضرت علی نے جعدہ بن حبیر کو خراسان روانہ کیا علی بن محمد نے عبداللہ بن محمون عمر بن جشیرہ جابر بن یزید الجعفی کے ذریعے شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت علی نے سفین سے واپسی کے بعد جعدہ بن حبیرہ مخزومی کو خراسان روانہ کیا وہ ابھی عبر شہر پہنچے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ خراسان کی لوگ دوبارہ کافر ہو گئے ہیں ان لوگوں نے جعدہ کو خراسان میں داخل نہ ہونے دیا جعدہ حضرت علی کے پاس واپس آگئے حضرت علی نے خلید بن قررہ الیربوعی کو خراسان کی فتح کے لیے روانہ کیا خلید نے پہنچ کر نیشاپور کا محاصرہ کر لیا اہلِ نیشاپور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہلِ مرد نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشاہ کی اولاد میں سے دو لڑکیاں ہاتھ آئیں جنہیں جان کی امان دی گئی خلید نے دونوں کو حضرت علی کے پاس بھیج دیا حضرت علی نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا تم دونوں نکاح کر لو ان دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ کے بیٹوں سے شادی کریں گی حضرت علی نے انکار فرما دیا یا ایک دہاتی نے عرض کیا کہ اے امیر یہ دونوں باندیاں مجھے دے دی جائیں تاکہ ان کے ذریعے میری عزت بڑھ جائے حضرت علی نے وہ دونوں لڑکیاں اسے دے دیں یہ دونوں لڑکیاں اسی شخص کے پاس رہیں یہ دہقان ان کے لیے دیباج کا فرش بچھاتا اور انہیں سونے کے برطنوں میں کھلاتا جو شرع الحرام ہے پھر موقع پا کر یہ دونوں لڑکیاں خراسان بھاگ گئیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں شیعان علی کی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے علیہدگی کا جو معاملہ تھا اور یہ جو خوارج کی جو جمعات تھی اس کے متعلق جو کچھ تفصیلات ہیں وہ جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں